جن کا کام شہر میں امن و آمہ کو قیام قائم کرنا ہے اس طرح کے اناثروں کی سرکو بھی کرنی ہے یہ بوجھ بار بار ہم اپنے قہدوں پہ لیتے ہیں اس کے باوجود کے اس تیس پہتیس سال سیتیس سال کی تاریخ میں ہم نے ہمیشہ اپنے حصے سے زیادہ والی قربانی دیئے چاہے پاکستان میں جمہوریت کا معاملہ ہو سیاسی اختلافات پیچھٹگیوں اور حرارت کو کم کرنے کا معاملہ ہو اور چاہے پورے پاکستان کے ہاتھ پورے پاکستان میں جمہوریت کی مضبوطی جمہوریت کی حفاظت جمہوریت کو بچانے کے لیے اقدامات کرنے ہو تو ہم نے اپنے حصے سے زیادہ کی قربانی دی ہم اپنے حصے سے زیادہ کی قربانی دے چکے ہیں سندھ کے شہری اور دہی علاقوں کے درمیان جو خلیج پیدا کی گئی مصنوعی خلیج پیدا کی گئی سندھ میں رہنے والے مستقل رہائش بزیر دونوں ایکائیوں کے درمیان بھی دوستی ہم آہنگی اور اختلافات اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں نے پہلے سب سے پہلے قدم اٹھایا ہے بہرحال آج کس یوم تاسیس میں ہم دوبارہ یہ عزم کر رہے ہیں پورے پاکستان کو یقین دلا گئے کہ تمام تر مخالفتوں کے باوجود دباؤ کے باوجود ہم اپنے میڈل کلاس کی لیڈرشپ کو ایوانوں تک پہنچانے ملک میں مطارف کرانے کی جد و جہد کو جاری رکھیں ہم ہمیشہ اس جاگردارانہ جمہوریت کو اصل جمہوریت ماننے سے انکار کرتے رہیں گے ہم ہمیشہ موروسی سیاست کو پاکستان کی سیاست پر اور جمہوریت پر ایک دھبا سمجھتے رہیں گے اب گزشتہ دنوں بھی اسی جاگردارانہ جمہوریت کے بطن سے جس طرح خرید و فروغ کی شرمناک شکل آپ نے جمہوریت میں دیکھی ہے اللہ کا شکر ہے کہ ایمکیم اس سے ہمیشہ بچتی رہی اور بچی رہی ہے ایک ایسے وقت میں کہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنی سچائی ہے جب یہ کہا جا رہا ہو کہ ایک سینیٹر 35 اور 70 کروڑ تک کا ہے اللہ کا شکر ہے شکر صدست شکر کہ ہم نے آج بھی ایک اسکول ٹیچر کو سینیٹ کے اہمانوں تک پہنچا ہے ایک میڈل کلاس کے نوجوانوں کو جس کی سلائیت مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی سیاسی کارکن سے کم نہیں ہے اس کو وہاں پہنچا ہے ایک ایسے وقت کی ایمکیم جب وہ اپنے ہر طرح کے مسائل سے گھری بھی اور جدو جہد کرتی بھی نکل رہی ہو جس میں خود فائننشل کرائسز کا بھی سامنا کرنا پڑا ہو ہم نے خود کو کبھی فروخت نہیں کیا ہے اور آج کے دن ہم یہ عظم مسمم کرتے ہیں کیسا بھی دبا ہو نہ ہی اپنے راستے سے ہٹیں گے نہ ہی اپنے طرز سیاست کو تمام تر تنقیدوں کے باوجود تبدیل کریں گے اور نہ ہی اپنے آپ کو کبھی فروخت کریں گے جمہوریت السیاست کی اس جمعہ بزار میں کبھی ہمیں آواز لگاتا وہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ 25 مارچ کو نشتر پارک میں جتنی بھی اور جیسی بھی ہے وہ ایمکیوں مہا پہ جمع ہو کر اپنے اس عظم کا اظہار دوبارہ کرے گی ہماری ساری جدوجہہت اقتدار کے لئے نہیں ہے کئی بار ہم اقتدار میں صرف جمہوریت کو بچانے کے لئے شامل اور یہ بھی سب نے دیکھا ہے کہ جب اصولوں میں بات آئی ہے تو ایمکیوں مہنے خدار کی آوانوں کو خدا حافظ کیا کے باہر بھی آئی ہے آپ سب کی آمد کو شکریہ صرف یہ بتانے کے لئے کہ آج کے دن بھی آپ لوگوں سے بات کر کر ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں جن کا کام شہر میں امن و آمہ کو قیام قائم کرنا ہے اس طرح کے اناثروں کی سرکو بھی کرنی ہے یہ بوجھ بار بار ہم اپنے قہدوں پہ لیتے ہیں اس کے باوجود کے اس تیس پہتیس سال سیتیس سال کی تاریخ میں ہم نے ہمیشہ اپنے حصے سے زیادہ والی قربانی دیئے چاہے پاکستان میں جمہوریت کا معاملہ ہو سیاسی اختلافات پیچھیٹیوں اور حرارت کو کم کرنے کا معاملہ ہو اور چاہے پورے پاکستان کے ہاتھ پورے پاکستان میں جمہوریت کی مضبوطی جمہوریت کی حفاظت جمہوریت کو بچانے کیلئے اقدامات کرنے ہو تو ہم نے اپنے حصے سے زیادہ کی قربانی دیئے ہم اپنے حصے سے زیادہ کی قربانی دے چکے ہیں سندھ کے شہری اور دہی علاقوں کے درمیان جو خلیج پیدا کی گئی مصنوعی خلیج پیدا کی گئی سندھ میں رہنے والے مستقل رہائش بزیر دونوں ایک آئیوں کے درمیان بھی دوستی ہم آہنگی اور اختلافات اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لئے ہمیں نے پہلے سب سے پہلے قدم اٹھایا ہے بہرحال آج کس یوم تاسیس میں ہم دوبارہ یہ عظم کر رہے ہیں پاکور پاکستان کو یقین دلا گئے کہ تمام تر مخالفتوں کے باوجود دباؤ کے باوجود ہم اپنے میڈل کلاس کی لیڈرشپ کو ایوانوں تک پہنچانے ملک میں مطارف کرانے کی جد و جہد کو جاری رکھیں گے ہم ہمیشہ اس جاگردارانہ جمہوریت کو اصل جمہوریت ماننے سے انکار کرتے رہیں گے ہم ہمیشہ موروسی سیاست کو پاکستان کی سیاست پر اور جمہوریت پر ایک دھبا سمجھتے رہیں گے اب گزشتہ دنوں بھی اسی جاگردارانہ جمہوریت کے بطن سے جس طرح خرید و فروغ کی شرمناک شکل آپ نے جمہوریت میں دیکھی ہے اللہ کا شکر ہے کہ ایمکیو میس سے ہمیشہ بچتی رہی اور بچی رہی ہے ایک ایسے وقت میں کہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنی سچائی ہے جب یہ کہا جا رہا ہو کہ ایک سینیٹر 35 اور 70 کروڑ تک کا ہے اللہ کا شکر ہے شکر صدس شکر کہ ہم نے آج بھی ایک اسکول ٹیچر کو سینیٹر کے اماموں تک پہنچا ہے ایک میڈل کلاس کے نوجوانوں کا جس کی صلاحیت مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی سیاسی کارکون سے کم نہیں ہے اس کو وہاں پہنچا ہے ایک ایسے وقت کی امکیوئن جب وہ اپنے ہر طرح کے مسائل سے گھری بھی اور جدو جہد کرتی بھی نکل رہی ہو جس میں خود فائننشل کرائسز کا بھی سامنا کرنا پڑا ہو ہم نے خود کو کبھی فروغ نہیں کیا ہے اور آج کے دن ہم یہ عظم مسمم کرتے ہیں کیسا بھی دبا ہو نہ ہی اپنے راستے سے ہٹیں گے نہ ہی اپنے طرز سیاست کو تمام تر تنقیدوں کے باوجود تبدیل کریں گے اور نہ ہی اپنے آپ کو کبھی فروغ کریں گے جمہوریت اس سیاست کی اس جمعہ بزار میں کبھی ہمیں آواز لگاتا وہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی پچیس مارچ کو نشتر پارک میں جتنی بھی ہے اور جیسی بھی ہے وہ ایمکیوئن وہاں پہ جمع ہو کر اپنے اس عظم کا اظہار دوبارہ کریں گے ہماری ساری جد و جہت اقتدار کے لئے نہیں ہے کئی بار ہم اقتدار میں صرف جمہوریت کو بچانے کیلئے شامل ہوئے اور یہ بھی سب نے دیکھا ہے کہ جب اصولوں میں بات آئی ہے تو ایمکیو ان اقتدار کی ایوانوں کو خدا حافظ کہا کے باہر بھی آئی ہے آپ سب کی آمد کا شکریہ صرف یہ بتانے کیلئے کہ آج کے دن بھی آپ لوگوں سے بات کر کر ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے